اسلام علیکم میں یوٹیوب فیملی کیسے ہیں آپ امید کرتی ہوں اچھے ہوں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ میں آپ کے سامنے حافظر ہوئی ہوں ویڈیو دیکھنے سے پہلے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو پریس کرنا نہ بھولیں تاکہ آپ کو ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹفیکشن ٹائم پر ملتا رہے تو جلتے ہیں اپنی ویڈیو کی طرف اب ہم آپ کو متاہدہ عرب امارات کی تازہ ترین صورتحال سے اپ ڈیٹ کرتے ہیں متاہدہ عرب امارات میں بارہ نومبر بروز جمعہ رات کو کرونا وائرس کے گیارہ سو چھتیس نئی کیسز ریکارڈ کیے گئے ہیں متاہدہ عرب امارات کی وزارت سیحت کی جانب سے جاری آداد و شمار کے حوالے سے بتایا گیا ہے کہ متاثرین کی مجموعی تعداد ایک لاکھ چھالیس ہزار سات سو پیتیس تک پہنچ گئی ہے پیشلے چوبیس کنٹوں میں سات سو تیہتر افراد اس مرز کو شکست دینے میں کامیاب ہوئے ہیں اس فبائی مرز سے ایک لاکھ اکتالیس ہزار دو سو پندرہ افراد اب تک سہتیاب ہو چکے ہیں جمان کا کہنا ہے کہ آج کرونا سے تین اموات ہوئی ہیں مولک وائرس سے مرنے والوں کی تعداد پانچ سو تئیس تک پہنچ چکی ہے اب چلتے ہیں اپنی دوسری اہم قبر کی طرف متاہدہ عرب امارات میں کچھ عرصے سے یہ خبریں دوبارہ کردش کر رہی ہیں کہ حکومت کے جانب سے ویلیو ایڈیٹ ٹیسٹ ویٹ بڑھانے کی تیاریاں کی جا رہی ہیں جس کے بعد امارات میں تمام اشیاء مہنگی ہو جائیں گی اس حوالے سے اماراتی حکومت کے جانب سے یہ وضاحت کی گئی ہے کہ ویلیو ایڈیٹ ٹیسٹ ویٹ میں اضافے کی خبریں بے بنیاد ہیں حکومت کے جانب سے پانچ فیصد ویلیو ایڈیٹ ٹیسٹ آئیت کرنے کی خبروں میں کوئی صداقت نہیں ہے فیلحال ایسی کوئی تجویز بھی زیرگوار نہیں آئی چلتے ہیں اپنی اگلی خبر کی طرف گزشتہ ایک تو روز سے ویٹس ایپ اور سوشل میڈیا پلیٹ فارم پر یہ خبر سامنے آ رہی ہے کہ امارات کی مشہور ریٹیلنگ کمپنی لولو گروپ کی جانب سے فری کوپن دیے جا رہے ہیں جن سے موف چوپنگ کی جا سکتی ہے لوگوں کی جانب سے اس حوالے سے ایک ویب سائٹ کا لنک بھی شیئر کیا جا رہا ہے جو سارفین کو ایک سروے میں شرکت کے لیے کہہ رہے ہیں تاکہ انہیں لولو کی جانب سے فری کوپن دیے جا سکیں تاکہ انہیں لولو کی جانب سے اس معاملے پر وضاحت سامنے آ گئی ہے لولو گروپ کے جانب سے کہا گیا ہے کہ وہ جالی اور نوسر باز ویب سائٹ کے جانسے میں نہ آئیں اب چلتے ہیں اپنی اگلی خبر کی طرف یو اے سینٹرل بینک نے مملکت پہ حوالہ یا ہنڈی کا کاروبار کرنے والے تمام افراد کو ڈیڈ لائن دیتے ہوئے خبردار کیا ہے کہ وہ دو دسمبر دوہزار بیس تک اپنی ریجسٹریشن کروانے حوالہ بروکر سرٹیفیکیٹ حاصل کر لیں جو لوگ خود کو حوالہ بروکر سسٹرم میں ریجسٹرڈ نہیں کروائیں گے انہیں سنگین نتائج کا سامنا کرنا ہوگا جس میں قید اور جرمانہ بھی شامل ہوگا اب چلتے ہیں اپنی اگلی خبر کی طرف اگر آپ پاکستان میں مقیم ہیں تو سوشل میڈیا پر کسی مذہبی یا مسئلک کو تنقید کا نشانہ بنانے یا کسی شخصیت اور سیاسی جماعت کے بارے میں سخت کمنٹس یا نفرت بھری پوسٹ کرنے سے بچ سکتے ہیں مگر امارات میں اس طرح کی کوئی بھی منفی حرکت آپ کو چند گھنٹوں کے اندر اندر سلاکھوں کے پیچھے پہنچا دے گی جس کا نتیجہ کئی سال کی قید اور اتنے بھاری جرمانے کی صورت میں نکلے گا جسے ادا کرنا آپ کے وز کی بات نہیں ہوگی چلتے ہیں اپنی اگلی اہم خبر کی طرف متحدہ عرب امارات میں حکام نے مسنوعات کے حوالے سے غلط معلومات دینے کے حوالے سے وارننگ جاری کی ہے کہ ایسی کسی جرم کا مرتقب ہونے والے کو لاکھوں درہم جرمانہ اور جیل کی سزا ہو سکتی ہے متحدہ عرب امارات کے پبلک پوسیکیوشن ڈپارٹمنٹ نے اپنے ٹویٹر اکاؤنٹ سے ٹویٹ کیا ہے کہ مسنوعات کے بارے میں غلط معلومات دینے والے کو ایک لاکھ درہم سے پانچ لاکھ درہم تک جرمانہ اور آرسی جیل کی سزا ایک ساتھ دی جا سکتی ہے یا دونوں میں سے کوئی ایک سزا بھی دی جا سکتی ہے ٹویٹ میں مزید یہ بھی کہا گیا ہے کہ جو کوئی بھی متحدہ عرب امارات میں درامت ہونے والی یا برامت ہونے والی مسنوعات کے بارے میں جھوٹی معلومات دیتا ہے یا مسنوعات کے سرٹیفیکیٹ آف اوریجن میں فروڈ کی نیت سے غلط معلومات فرام کرتا ہے تو اس پر جرمانہ آئیت کیا جائے گا اور دوبارہ سے جرم کا مرتقب ہونے پر جرمانہ دگنا ہو جائے گا اگر میری ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک شیئر اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اور آپ مجھے انسٹاگرام اور فیس بک پر بھی فالو کر سکتے ہیں ان کے لنک ڈسکرپشن باکس میں موجود ہیں اور میری ویڈیو کو مکمل دیکھنے کے لیے بہت بہت شکریہ